جب حضور میراج میں تشریف لے گئے تو آپ کے لئے جنت کے دروازے کھولے گئے آپ جنت میں داخل ہوئے اسی لئے آپ نے واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعانیٰ کو بلایا اور فرمایا کہ بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میں جب آزمانوں میں گیا اور جنت میں گیا سمئے تو خش خشا تھا کب تمہارے چلنے کی آواز آ رہی تھی تو وہاں آ رہے تھے پھر رہے تھے جنت میں کون سا ایسا عمل ہے خود نے کہا حضور میرا اور تو کوئی عمل نہیں البتہ اتنا ہے کہ ایک تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ باوضور اللہ جب نید ہے تو نید ہے اور دوسرا میں یہ کرتا ہوں کہ وضو کرنے کے بعد دو رکعہ تحییت الوضو کی نید سے پڑتا ہوں حضور نے مرمی اچھا اسی کو لازم پکڑنا ہے اسی سے تمہیں ملا ہے جو ملا ہے یہ مقام تو حضور قواق نے جنت دیکھی اور حضور بلال کو بھی دیکھا بلکہ بعض جو صوفیاء ہیں نا جو حقیقی صوفیاء ہیں جوٹھے صوفی موت اللہ بچائے وہ بڑی عجیب عجیب باتیں بھی کہہ جاتے ہیں اپنے عشقی بات ہوتی ہے نا تو انہوں سے کسی نے پوچھا کہ حضور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا ان کا بلال جائے گا تو وہ بندہ بڑا حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا بزرگ ہے اتنا بڑا علیہ اللہ بزرگ ہے تو انہوں نے کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے جنت میں تو حضور نے فرمایا میں جاؤں گا یہ تو صحیح حدیث ہیں حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری روزہ مبالک کھلے گا اور سب سے پہلے جنت کا اثراتہ میں کھولوں گا تو آپ فرما رہے ہیں بلال پہلے جائے فرمایا ہے بھائی تو انہیں بات ہی نہیں سمتی سردار اگر گھوڑی پہ سوال ہو تو غلام تو آگے ہوتا ہے تو بلال کیوں کہ غلام ہیں تو وہ پہلے آگے داکھل ہوگا تھا یہ معنی توڑا ہے کہ بلال کا برتبہ حضور سے اونچہ ہو گیا غلام ہمیشہ آگے ہوتے ہیں بلکہ بعض غلام تو آگے گھوڑی ہوں گے آگے بھاگتے رہتے ہیں بھی جائے تو اس لئے میں نے کہا تو انہیں میری بات کو سب جائی گئے تو اللہ والوں کی باتیں بھی اللہ والے ہی سمجھتے ہیں ہم جیسے لوگ کیا سمجھیں گے ہم جیسے لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم جیسے لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم جیسے لوگ کیا سمجھتے ہیں